اسلام علیکم ہلو گائیز ویلکم تو رانیز گارڈن جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہی ہے جو کی لکنو سیتا پور بارہ بنکی کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو اب سے تقریباً بیس دن پہلے تو خوب بارش ہوئی لگتار پندر روز بارش ہوتی رہی اور ادھر کافی ٹائم سے کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے تو پرسوں دوپہر میں تیز بارش ہوئی تھی میں نے ایک ویڈیو بھی شوٹ کی تھی اور وہ ابھی اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اور تیز دھوب رہتی ہے اب ظاہر باتیں پلانٹس ہیں تو گندگی ہوگی دیکھیں لیوز نکلتی ہیں اور جو فلاور اسپینٹ ہوئی آتے ہیں وہ گرتے ہیں تو دیکھ کے ذرا اچھا نہیں لگتا ہے انسان کا جہاں رہن سائن ہوتا ہے اور جہاں پیڑ پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں گندگی تو کہیں بھی نہیں اچھے لگتی ہے اور سب کچھ نیٹ اور کلین ہو تو دیکھ کے تبیت بہت خوش ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ پلانٹس لگا دیئے پتیاں پڑی ہیں پھور پڑے ہیں گندگی پڑی ہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا ہے سب کچھ مینج ہو اقدام اچھے سے ہو پرفیکشن کے ساتھ سب کچھ کیا جائے تو اچھا لگتا ہے اور پرفیکشن کے چکر میں ہی سارا سارا دن چھٹی نہیں ملتی فرصد نہیں ملتی ایک کام سے فرصد ملتی ہے دوسرے کام میں لگ جاؤ تو ادھر دو دنوں سے چھت پہ جھاڑو میں نے لہین لگائی تھی اس وجہ سے پرسوں بھی بارش ہو گئے تھے دوپیر کو تو چھت پوری گیلی ہو گئی تھی اور کل بھی ایسے بوندہ باندھی ہوئی تو جھاڑو لگانے لیک نہیں رہا تھا پرش گیلہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو آج جھاڑو لگا رہتی ہوں کیونکہ ڈرینیج ہول جو ہیں ان سے مٹی نکلتی رہتی ہے اور یہ پتیاں وغیرہ گرتی ہیں تو صفائی تو بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں ہماری ٹرٹل وائن لگی ہوئی ہے گلہریا شاید ان کو کھاتی ہیں ان کی پتیاں بہت سوفٹ ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں کھوڑا کیا انہوں نے تو یہ سب صفائی کس کو کرنی ہے یہ تو ہم ہی لوگوں کو کرنی ہے یہ سب جیو جنتوں ہیں تو یہ سب جو ہے انسانوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ تو سب کریں گے ہی کھائیں گے پییں گے زندگی بھی کریں گے تو صفائی تو ہم ہی کو کرنی ہے بہرال یہ دیکھیں پرسوں ہی پرسوں کی بارش میں میں نے اپنے جو ہے میری گول کے کچھ پلانٹس کو سیپریٹ کیا تھا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ سیٹس میں نے گروہ کیے تھے بہت سارے پلانٹ اور یہ دیکھیں ہمارا فائر کرکر اور اس کو کورل فاؤنٹن وائن بھی بولتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ان کے فلارس لگتے ہیں اگدام گھنٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان کو پروپگیٹ کرنا تو بہت ہی آسان ہے ذرا سائی کسی دوسرے گملے میں آپ اس کو دبا دیجئے دبانے مطلب یہ ہے اس کی ٹہنی جو ہے اٹھا آگے کسی دوسرے گملے میں رکھ دیجئے اوپر سے ہر کسی سوائل جو ہے سپرنکل کر دیجئے اور بس ان کا پروپگیشن شروع یہ وہیں اسے اپنی روٹس جو ہے نکالی شروع کر دیں گے تو ان کو لگانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ہمارا باسکٹ چینس لان تو دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے روزرٹ سے جو نیچے لٹکتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور کونے کونے سے یہ دیکھیں انگٹے وغیرہ ابھی پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا صفائی میں نے ادھر کری تھی لیکن پھر ہماری جو چھات ہے اس میں پتہ نہیں کیوں لیکیج ہے پانی نیچے کو آ جاتا ہے تو اسی کے چلتے ہیں پنی وغیرہ ڈالی گئی تھی انگٹے رکھ دیئے گئے تھے حالانکہ یہ آن لائن ٹیپ مانگایا ہے اور اس کو لگایا ہے تو تب سے پانی نہیں آیا ہے لیکن ابھی انگٹے رکھی ہوئے ہیں ان کو ہٹانا تو کرنے کے لئے انسان اگر کرنے پہ آئے تو بہت کام ہوتے ہیں سارا دن فرصت نہ ملے سیٹنگ ہی کرتا رہے ہمارے جیسے مزاج کا انسان کی کبھی کبھی یہ لگتا ہی نہیں اتمنان ہوتا ہی نہیں کہ یہاں آپ سب صحیح ہے اس کو اب ایسے چھوڑ دیا جائے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نوک پرلک میں خود نکالتی رہتی انہیں ایسے نہیں ایسے ہونا جی ایسے نہیں ایسے ہونا جی اس اب کے چلتے کیا نیچے مارا جہاں رہا ہے انسان نے وہاں ہوں کیا گارڈن کچھ نہ کچھ میں کرتی ہی رہتی ہوں جہاں سے انسان سنتوشت ہو گیا سیٹسفائیڈ ہو گیا پھر وہیں سمجھ لیجی زندگی رکھ سجاتی ہے پھر بچا گیا اور سنگرش کرتا رہتا ہے انسان سٹرگل ہی زندگی ہے تو سیٹسفائیڈ سیٹسفائیڈ ہو نہیں پاتا انسان اور ہونا بھی نہیں چاہیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے تو بہرحال نہیں کچھ تو میں دو دن پر دھارو لگانے آ جاتی ہوں میرا گھر بہت بڑا ہے ظاہر بات ہے گھر بڑا ہے تو پھر چھت بھی بہت بڑی ہے شوق بھی میرا ہے یوں تو خیر میں نہیں آتی تھی چھت پہ آنے ہی میرا نہیں ہوتا تھا لیکن میں نے جب سے اپنا گارڈن اوپر شفٹ کیا ہاں جب سردیوں میں ہم لوگ بیٹھا کرتے تھی چھت پہ تو پھر صفائی ضرور میں کرتی تھی کیونکہ جا کے کسی دن کے کسی وقت میں آنے ہوتا تھا دوب میں تو ذرا اچھا نہیں لگتا تو میں صفائی کرتی تھی اور یوں اتنا زیادہ نہیں آ پاتی تھی نیچے ہی اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارے لیڈی بکس جن کو میں نے آج بنایا ہے یہ کل رات سے ہی بن رہے ہیں اب بات جا کے پرپیئر ہو پائیں یہ دیکھئے ہمارا گوری چوڑی کا پلانٹ اس کو کٹ کر دیا تھا اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور کٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو میں ٹرس پہ لے کے آئے تھی اور پخوت لے گی ہو رہی تھی اس کی ٹہنیاں ادردر لٹک رہی تھی ہوں اور اتنا ویٹٹ ہو گیا تھا کہ نڑک جاتا تھا ایک سائٹ کو پھر میں نے ساری اس کی ٹہنیاں ریموک کر کے اور ایٹو کے درمیان اس کو رکھ دیا ہے اور ہوا بھی کچھ خاص ایسی نہیں چلی ہے ابھی کچھ اندازہ ہو کہ یہاں لڑکے گا کی نہیں لڑکے گا بہرحال یہی سب ہے اور موسم تو اتنا گرم ہے اتنی گرمی اب یہ سوچ دیجئے میں یہاں جب آئی ہوں ٹیڈس پہ تو وقت ہوا تا تقریباً ساڑھے چھے لیکن میں پسینے پسینے ہو گئے صرف اتنا کام کرنے میں جھاڑو لگائی ہے کچھ ایک گملوں میں پانی دیا ہے جن کی مٹی مجھے سوکھی نظر آئی اور یہ کام میں نے ہلٹا کیا ہے پہلے کرنا چاہیے تھا مجھے یہ سپینٹ جو ہو چکے فلاورس ان کو ریموک کرنا تھا تو میں پہلے کر لیتی جھاڑو لگانے سے پہلے لیکن کرنا تھا مجھے میں سیزر لے کے بھی آئی تھی لیکن میں پہلے جھاڑو ہی میں نے اٹھا لی چلی کوئی بار نہیں اس کے لیے میں نے اہبان کی ہیلپ لی کہ وہ اپنے ہاتھ میں فلاورس کو لے لیں گے کیونکہ اگر وہ نیچے گرتے ہیں تو جھکنے میں بھی مجھے بہت پرابلم ہوتی اٹھانے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ پتیاں ہیں تو گریں گی جھڑیں گی کوڑا بھی ہوگا تو میں نے اس سے بولا کہ تم ہاتھ میں لے لو پھر جو ہے ہمارا جو کمپوسٹ بین ہے اس میں اٹھا کے ڈال دیا جائے گا تو یہ کمپوسٹ بھی بن جائے گی ہماری تو بس یہی سو ہے گارڈن میں تو یہ رہتا ہے بہت سارے کام رہتے ہیں دیکھئے میں نے بتایا بہت زیادہ گرمی اب یہ دیکھئے اتنے بادل بنے ہوئے ہیں کالے کالے بادل کتنا خوبصورت لگ رہا موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بادل ہو کے حساب سے لیکن گرمی میں کوئی کمی نہیں آئی گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھئے ہماری المانڈا کی وائن دوسرے سائیڈ رکھی تھی تو لک اس کا اچھا نہیں آ رہا تھا چھپے ہوئے تھے اس کے فلارس میں نے اس کو اس سائیڈ میں رکھا اور یہ دیکھئے ہمارے ادھر بھی روز کے فلارس سپینٹ ہو چلے ہیں تو ان کو بھی ریموو کرنا تھا یہ دیکھئے لیپس ہیں سوکھی ہوئے یہ بھی دیکھئے اچھی نہیں لگ رہی ہیں ان کو بھی ہٹانا ہے ریموو کرنا ہے تو کرنا چاہے انسان تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں کیا گھرگرستی میں اور کیا گارڈیننگ میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے کتنا برڈین میرے اوپر ہے سارے کام ہی مجھے کرنے ہوتے ہیں کوئی میڈ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور میڈ تو صرف اس وجہ نہیں کہ میرا مزاج اس کے ساتھ میل نہیں کھائے گا جیسا کہ میں چاہتی ہوں ایسا کام کرے گی نہیں تو کھٹ کھٹ ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں میں نے ایک بار بیٹی کی شادی کے ٹائم ایک رکھی تھی لیکن میرا تال میل کچھ اس کے ساتھ بیٹا نہیں میں نے ہٹا دیا اس کو اور بس یہ کہ میں گھر کے بھی سارے کام کرتی ہوں اور گارڈین بھی ہے ہمارے پاس اس کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے اب ظاہر بات ہے جب اکیلی ہوں تو کرنا بھی مجھے ہی سب کچھ ہے آپ لوگوں کو جیسا پتا ہے ایک بیٹی اس کی شادی کر دی جو ہمارے نیو ہیں چینل پہ تو ان کو نہیں پتا ہے اور ایک بیٹی اس کی شادی کر دی بیٹی کیا بھی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا لکنوں میں جوب کر رہا ہے ایک بیٹا یہ ہمارے پاس رہ کے پڑھا ہی کر رہا ہے تو بس یہ ہی اتنی ہماری فیملی ہے ہزبین ہے ہمارے ساتھ تو ہزبین کو یہ ہے کہ ان کو فلارس پلانٹ دیکھ کے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ نہیں کہ کوئی ہیلپ کر دیں کوئی کوئی کورپریٹ کر دیں یہ سب نہیں ہوگا ان کو شوق نہیں ہے دیکھ کے تو خوش ہوتے ہیں بس تو بس کرنا بھی مجھے ہی اکیلے میں نے دھیرے دھیرے کر کے تقریباً تقریباً گارڈن اوپر شفٹ کر لیا ہے یہ والے ہمارے پلانٹ ہیں جو میں نے ادھر شفٹ کی ہیں اور چلیے گائز ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے آپ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بائی بہت 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 بہت